مدرہ کے اونی پورم میں آئیوجد جلی کٹو کے دوران 37 لوگ گھائل ہو گئے ہیں ان میں سے 9 لوگوں کو گمبیر حالت میں اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے وہیں باقیوں کے پراتمی کپچار کے بعد گھر بھیج دیا گیا ہے وہیں گھائلوں میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اسثانی کلیکٹر کا کہنا ہے کہ سمبندیٹ ٹیم کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سرکار کے آدیش کے مطابق جلی کٹو کا آئیوجن کر رہے ہیں اور سبھی پہلوں پر دھیان دے رہے ہیں ہم نے سمبندیٹ ٹیم کو تینات کیا ہے گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے سبھی کی حالت استھر ہے آپ کو بتا دیں گے راج سرکار نے 23 جنوری کو سرو سممتی سے جلی کٹو ودیہک پارت کیا تھا راج جپال ودیہ ساغر راو نے اس سے پہلے 21 جنوری کو سرکار کے ادھا دیش کو منظوری دی تھی جلی کٹو کا آئیوجن راج میں پونگل کے افسر پر کیا جاتا ہے لیکن سپریم کورٹ دوارہ اس کھیل پر پرتیبند لگا دیئے جانی کی وجہ سے اس کا آئیوجن پونگل پر نہیں ہو سکا جلی کٹو کو تمیل نادو کے پارمپرک تیوہار کے طور پر منایا جاتا ہے جس میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں حالکہ اس پارمپرک تیوہار میں بیلوں پر ہو رہے زلم کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے روک لگائی تھی دیکھتے رہے دی بی لائی